بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر اجلس معاکدہ ساتھ جائے گرام معججہ سامعانی گرامی اور میرے ہم سے پرساتی ہوں آج مجھے جس موجود پر لکسوائی کا موقع ملا ہے وہ ہے چائل رائٹس مہدران سامعین و سامعان اگر بچوں کے بنیادی حق کے بارے میں بات کی جائے تو بچوں کو پہلا اور بنیادی حق تعلیم ہے جیہاں تعلیم ہے جس کی اہمیہ سے کون وقف نہیں یا تعلیم دینی اور دنیا بھی دو طرح کی تعلیم ہے مہدران سامعین و سامعان تاریخ جواہ ہے کہ تعلیم کے جدیان کی پرسطس کرنے ہوا لے آج مجھے کابو میں کر لیا اور پھر کیا تھا انہیں آسمان میں چاند میں نگر آیا اور چاند میں ہی انسان نگر آیا پوچھا معذرہ کیا ہے جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے نیچے دیکھا زمین نگر آئی زمین میں سمندر نگر آیا سمندر میں گہرائی نگر آئی اور گہرائی میں انسان نگر آیا پوچھا معذرہ کیا ہے جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے اور یہ ترقی جیخ جیخ کر کہنے گی ہے کہ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا طریقہ وصلی کا اور یہ تعلیم ہمارا بنیادی حق ہے ہمارے ملک میں بچوں کا بنیادی حق ہے حکومت ہند صاحب یہ اعلان کرتی ہے کہ ہر ہندوستانی بچوں کا بنیادی حق تعلیم ہے ہمارا آئی نے ہند جمانت دیتا ہے کہ ہر ہندوستان کے بچوں کو دوزہ سال کی عمر تک مختالیم دی جائے مگر اس سے باوجود بہت افسوس سے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی بھی لاکھوں بچے اس کو سے باہر ہے اور چیور تعلیم سے بہروں میں ان کی قسمت بن رہی ہے ان کے بارے میں حکومت ہند کو یہ قدامات کرنے کی ضرورت ہے مہترام سامے این و سامے آن تاری ایسو روشن بھی سالوں سے بھری پڑی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے تعلیم کی بدولت نہ صرف اپنا نام روشن کیا بلکہ اُلہ دپور کو امیلت کا بھی نام روشن کیا اور ایسے کئی بڑے بڑے کاربائے نامہیں انجام دیئے جن کے سامنے دنیا ہائیران وشدد رہ گئی مہترام حاجرین تعلیم کے پیدان کے سپاہی جب جابیر بن الحیوان اور رویرون ہی بنتے ہیں تو وہ جنگیہ بنا کر جیرے کا قوم کو سلیقہ سکھاتے ہیں تعلیم کے پیدان کے سپاہی جب گرہم بیل، مائیکل، فرانڈے، جرج، اشٹیفان، تھامفالوہ، ایڈیسن بنتے ہیں تو وہ دوسرے کو کاما کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں تعلیم کے پیدان کے سپاہی جب رہنمہ بنتے ہیں مولانا بلکلم آجاب اور مہتنا گند ہی برکت جینے کا قوم کو سلیقہ سکھاتے ہیں اب یہ اعلان کرتے ہیں کہ ان کی ارددائے ہنگاما ان کی ارددائے ہنگاما ان کی انتہائے خامس ہوئی مہترام سامین و سامیان علم ہی ہے جس کے بدلت آج انسل لبھوں کا سپر منٹوں میں کرتا ہے علم ہی ہے جس کا آج انسل لبھوں کا سپر کرتا ہے اور علم ہی ہے جو انسان کو انسان بتاتی ہے جینے کا حق دیتا ہے اور مسلمان آپ اپنے پجہت پر عمل پیرا ہونے کی آجازی دیتا ہے جہاں مسلمان اپنے تحزیب انتمردن پر جندہ رکھ سکے اور اپنے اطلاع میں تشکش کو باقی رکھ سکے لیکن مجھے بہت افسوس کہ ساتھ کہنا پڑا کہ آج کو سرپسندان فرون پنیادی حقوق پچھیننے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں پاپن سلسہ کرنے کی شادش کی جا رہی ہیں انہیں ملک سے بیدہ کرنے کی نا پاکے چالے چل رہی ہیں لیکن میں انہیں بابین دور میں تچاہوں گی کہ ہندوستان کا محصد اس وقت پورا ہوگا کہ جب بھارت کا ہر بیچہ پہنے کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے اور وہ اپنی ترقی میں جور امنہ شانتی کا ماں ہوں تنمندھن کی بازی لگا دے اور ایسا تبھی ممکن ہوگا جب اس گن کا بنیادی حق دیا جائے انہیں آگے پڑھنے کا موقع پھر ہم کیا جائے کوئی قابل ہو سان کئی دیتے ہیں کوئی قابل ہو سان کئی دیتے ہیں دھونے نے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں مگن تقریر کو یہی سے ختم بنا چاہتی ہوں آگے پہنے کے لئے